انفرٹینمنٹ سیگمنٹ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور میری آش کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے بات کریں گے اس پرندے کے بارے میں جو زمین پر قدم رکھے بغیر دس ماہ مسلسل دن راست پرواز کر سکتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس نے کیا عظیم کام سر انجام دیا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کس سورہ میں ہے تو ویورس بات کرتے ہیں کہ ابابیل دس ماہ تک مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اپنی پرواز کے دوران یہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں آتا اور پرواز کے دوران یہ اپنی غذا وغیرہ بھی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اگر اس کے زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ہر پرندے کی جو زندگی ہے وہ اوستن ایوریج جو ایج ہے وہ بیس سال ہے اس میں ایک نسل آئی تھی جس نے چھ ماہ تک مسلسل جو کہ وہ پرندہ جو ہے چھ ماہ تک اڑتا تھا اسے الپائن کہا جاتا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ اس کا اسی کے ساتھ اس کا تعلق تھا اسی کی نسل سے وہ نکلا تھا اور ابھی بات کریں گے ویورٹ سے یہ کس طریقے سے اپنا گھونسلہ وغیرہ بناتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے ویورٹ سے ابابیل جو ہے یہ اپنا جو گھونسلہ ہے یہ کومے کے اندر بناتا ہے اور بچوں کی تربیت کی جیسے میں نے آپ کو بات کی ظاہری بات ہے جیسے ہی کوئی بھی پرندہ اڑتا ہے تو اپنی پرواز میں پہلی پرواز میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ کس قدر یہ پانی اور زندگی اور موت کی کشمکش سے جو نکل کر یہ اپنی پرواز کو مکمل کرتا ہے اور کس قدر یہ پانی کے دردناک موت اس سے نصیب ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنی پہلی پرواز میں فلوپ ہو جائے تو ویورٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے کیا بابین ہی وہ پرندہ ہے جسے خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالی نے بھیجا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور اس واقعے کی وگر معفوم کی بات کریں تو واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حبشہ اتھوپیا کا جو بادشاہ تھا اس نے پانسو پچیس میں یمن فتح کیا اور وہ مسیحت کا بہت پرجوش حامی تھا اس نے یمن کے دارالحکومت سنہ میں ایک عظیم و شان گرجا گر تعمیر کروایا پانسو ستر میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کو منہدم کر کے سنہ کا جو گرجا گر تھا جسے عظیم و شان گرجا گر بنایا تھا وہ پوری دنیا میں اسے عبادتگاہ کا درجہ دینا چاہتا تھا لہٰذا عبرہ کی فوش میں ایک ہاتھی بھی تھا جس کا نام ابن حشام نے محمود دکھا ہے جنانچہ عربوں کی یہ ایک انوکی چیز تھی اس لئے انہوں نے اس حملے کے سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال کا نام رکھ دیا قرآن مجید میں بھی سورہ فیل میں یہ جو عبرہ ہے مکہ پر حملہ کیا تو خدا نے مکہ والوں کی مدد کی اور عبابحیل بھیجے جن کے پنجوں میں کنکریاں تھی اور یہ کنکریاں جس شخص کو لگ جاتی اس کا بدن پھڑ جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا اور اس طرح عبرہ جو ہے زلیل خوار ہو کر واپس پلٹ گیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادہ سے پچاس روز پہلے کا ہے اور اسی سال مکہ میں چیچک کی وبا بھی پھیلی تھی اور جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو مشرقین اور کچھ مسلمان علماء نے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ عبرہ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور اس کی جو پسپائی کی وجہ بنی تھی وہ یہ وبا ہی تھی اور جس کی وجہ سے اس کی فوج جو ہے وہ نسطو نابود ہو گئی تھی تو ویورس میں امید کرتا ہوں خوش رہیں ویورس نذکراتے رہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ